دوستو کیا ہوا جب پہلی مرتبہ ویادکولی کا سامنا سری لنکن لیجنڈ لاسٹ ملنگا سے ہوا یہ بات ہے دوزار بارہ کی جب ویادکولی ایک سادارن سا کلالی تھا جس کو ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا لیکن کس کو پتا تھا کہ ایک اور سے ویادکولی کینگ بن جائے گا اور کرکٹ پر راچ کرے گا ویادکولی کا سامنا تھا لاسٹ ملنگا سے جو اس وقت اپنے کررے کے پیگ پر تھا اس وقت بڑے بڑے بلے بارز ملنگا کے خطرناک یارکس سے کام دیتے مقابلے کے شروعات 35 او اور سے ہوئی باہر ملنگا کے ہاتھ میں سامنے تھا ینگ بلے بارز ویادکولی جو کہ اٹنمے رنس پر گریس پر موجود تھا ملنگا کے پہلے بال پر ویادکولی نے دبل رنس لیے اور سینچری مکمل کی دوسرے بال پر ویادکولی نے فلیک شارٹ کل کر ایک انوکہ چکہ لگایا اس وقت ملنگا کو اس طرح کا شارٹ کرنا لگ بگ ناممکن تھا تیسے بال پر خوبصور کورڈ رائف کرنا بال کی لڑیوں کو چیٹ ہوئے بونڈری کی طرف دولنے لگا اس کے بعد ملنگا کے خطرناک یارکوں کو فائن لک کی جانب کر کر چار رنس حاصل کیے ملنگا کے پانچوے بال کو پھر فائن لک کی طرف کیلا اور اپنے کاتے میں چار رنس اور جول دیے لیسٹ بال پر ایک بار پھر لک کی طرف پل شارٹ کیلا جس کا نتیجہ بھی چار رنس کی صورت میں ملا یوں ویراد کوری نے ملنگا سے چوبیس سنس بٹھو لیے اس میچ میں ویراد کوری نے ایک سو چونتیس سن نٹ آؤٹ بنائے تھے اور اپنے ٹیم کو میچ جتوایا تھا دوستو اسی طرح کا مقابلہ محمد حامر اور اے بی ڈیویڈر کے دمیان بھی ہوا تھا اس ویڈو پر کلک کریں اور آمی ویسے ڈیویڈر کے درمیان اُس دلچس مقابلے کو انجوئے کریں